اسلام علیکم میں ہوں آپ کا کنسلٹن فارماسیس ڈاکٹر کاشف شبیر اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں عمومن نائنٹی پرسنٹ لوگ میدے کے مختلف امراض کا شکار ہیں آپ کے سامنے ہے آپ کی فیملی میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں گے جن کو میدے میں تیزابیت، کھٹے ڈکار، بدحضمی یا گیس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑے آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ پودینے کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کے میدے کا مسئلہ عمومن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سے ریلیف بھی پاتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم پودینے کو راو فارم میں لیتے ہیں اور دنس کا دہی میں یا ڈائریکٹ کسی عوض نے کسی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ افاقہ بھی ہو جاتا ہے اب اسی چیز کو منظر رکھتے ہوئے اے جی پی فارمہ نے پیری ڈارڈز کے نام سے مارکیٹ میں پہلی مرتبہ پودینے کے کیپسول لانچ گئے ہیں جی ہاں ان کیپسولز میں موجود ہے پیپرمنٹ آئل پودینے کا آپ تیل کہہ سکتے ہیں اس کو جو کہ پودینے کے پھول یا اس کے پتوں سے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپیرمنٹ آئل شامل ہے اب آپ نے بجائے اس کے کے راو پودینہ لے اور اس کو جا کے کسی سے مکس کریں آپ نے پیری ڈارڈ کا کیپسول لینا ہے اور اس کے کیپسول کو کھانے سے آپ اپنے میدے کی تضابیت کھٹے ڈکار بدحضمی گیس یا کوئی بھی میدے کی ڈائیجیشن کا پرابلم ہے کھانا حضر نہیں ہو رہا اس کو ویڈن ڈیز ریزولف کر سکتے ہیں اور جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے فارمولاز ہیں جو پرانے سالٹس ہیں جو کہ سالوں سال سے چل رہے ہیں اور جن کو کھانے سے آپ کو اثر نہیں ہوتا لائک آپ نے اومیپرازول اور دوسرے کیپسول لیے تو آپ کو ان سے فرق نہیں پڑا تو آپ فوراں سے پیری ڈارڈ کے کیپسول لیں اور فوراں سے اپنے میدے کی کسی بھی پرابلم کا حل پہیں اب آپ ایک سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے تو آپ اس کا ایک سے تین کیپسول دن میں تین مرتبہ میکسیمم آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو حمل میں ایک ہونے والی تضابیت اور کھٹے ڈکار تین کیپسول ہے اس کو لینے سے آپ کو بالکل پیپرمنٹ والی فیل آئے گی اور بالکل آپ کو تھندک کا احساس ہوگا آپ کا میدہ سودھ ہوگا اور سودھنگ ایفیٹ کی وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ برننگ میں اور ان ڈائیشن میں فرق پڑے گا اور آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ آپ اس کے ایک سے دو کیپسول لینے سے ہی بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو اس کو نہ لیں وہ کون سے لوگ ہیں ایسے لوگ جن کو گارڈ بریڈر میں پتری ہے جن کو پتے میں پتری ہے یا پتے میں کسی ہم کی ریکاورٹ ہے ان کو اور ایسے لوگ جو کہ ویسے ہی بیپرمنٹ سے پودینے سے ہیپرسنسری ہیں ان کو یہ کیپسول لینے سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کے میکسیمم بینیفیٹس جو میکسیم بینیفیٹس ہیں وہ اس سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میڈیشن کے بارے میں کسی بھی میڈیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنے فارماسیس سے ضرور پوچھیں شکریہ